عبدوز بنانے کا خیال کیسے آیا؟ پہلی عبدوز کس نے کب بنائی؟ نام کیا تھا؟ پندرہ سو اٹھتر میں ایک انگریز ریاضی دان، ویلیم بورنگ نے خیال ظاہر کیا کہ اگر ایک کشتی کو چمڑے کے خول میں لبیٹ دیا جائے تو اسے پانی کے نیچے بھی چلایا جا سکتا ہے۔ اس کے اس خیال کو سولہ سو بیس میں ہولینڈ کے ڈریبل نے حقیقت کا روپ دیا اور ایسی کشتی تیار کی جو پانی کی سطح سے پندرہ فٹ نیچے جا سکتی تھی۔ البتہ پہلی کامیاب عبدوز امریکہ کے ایک تالوین ڈیویڈ بشنل نے ایجاد کی جس کا نام ٹرٹل تھا۔ اس میں ایک آدمی بیٹھ سکتا تھا اور اس میں تار پیڈو بھی لگا ہوا تھا۔ امریکی بحریہ کے لیفٹنین ازرابی نے اسی آبدوز کا تار پیڈو برطانوی بحری جہاز ایگل پر داغا۔ جہاز تو تباہ نہیں ہو سکا لیکن آبدوز جنگ آغاز ہو گیا۔ سن اٹھارہ سو میں بھاپ سے چلنے والی اکیس فٹ لمبی آبدوز روپٹ نے تیار کی اور اٹھارہ سو چورانوے میں امریکی انجینئروں لیک اور ہولینڈ نے ترہ پن فٹ لمبی پیٹرول سے چلنے والی آبدوز تیار کی جس کی رفتار سات میل فی گھنٹا تھی۔ 1945 میں ہائیڈروجن پروکسائٹ سے چلنے والی آبدوز بنی اور 1945 میں امریکہ نے پہلی ایڈمی آبدوز تیار کی۔ 1960 میں امریکہ کی ہی 747 فٹ لمبی ایڈمی آبدوز نے پانی کی سطح پر اُبھرے بغیر دنیا کے گرد چکر لگایا۔ جدید آبدوز 1000 فٹ نیچے تک جا سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔